دوستوں حبل کے مشاہدے نے یہ ثابت کیا کہ ایک وقت جب عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا یہی وہ وقت تھا علمی جاری کے موزز دوستوں میں ہوں جہاں سے بختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام ہم کائنات کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ہم نے یہ کہاں سے جانا کہ کائنات کہاں سے آئی اور کہاں جا رہی ہے کیا کائنات کی کوئی اتداء ہے؟ اگر اتداء ہے تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ وقت کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ کیا وقت اپنے اختتام کا پہنچے گا؟ جدید تکنالوجی کی مدد سے فیزکس کے میدانوں میں ہونے والی کامیابیوں نے ان قدیم سوالات میں سے کچھ جواب دینے کی کوشش کی جس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں تفصیلی بحث کی جائے گی اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بگ بینگ دھماکے میں کیا سچائی اور کیا راز ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کے جانب دوستو ایک دن یہ جوابات ہمیں ایسے ہی معلوم ہوں گے جیسے کہ سورج کے گرد زمین کا گھومنا عام معلوم ہوتا ہے یا پھر شاید ایسے ہی مزہکہ قیز جیسے کچھوں سے بنا ہوا منار صرف وقت جو بھی اس کی ماہیت ہے ہی اس کا جواب دے گا مطلب یہ کہ یونانی فلسفی ارستو نے اپنی کتاب افلاق پر آن دی ہیون میں زمین کے پلیٹ کی مانند ہونے کی بجائے گول ہونے پر دلائی پیش کیے تھے اول بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ سورج اور چاند کے درمیان زمین کے آجانے سے چاند گرہن ہوتا ہے اور زمین کا وہ سایہ جو چاند پر پڑتا ہے وہ گول ہوتا ہے اگر زمین چپٹی یا تشتری کی مانند ہوتی تو جب بھی سورج این تشتری کے مرکز کے نیچے واقع ہوتا تو اس کا سایہ پھیل کر بیزوی ہو جاتا دوستو ارستو کا خیال تھا کہ زمین ساکت ہے اور سورج چاند ستارے اور دیگر سیارے اس کے گرد گول مدار میں گھوم رہے ہیں اس کا اعتقاد اس لیے تھا کہ اس کے خیال میں زمین کائنات کا مرکز ہے اور دائرے میں حرکت بلکل درست ہے اس کے گرد آٹھ کرے یعنی چاند سورج ستارے اور اس وقت تک دریافت ہونے والے پانچ سیارے یعنی کہ اتارت زہرہ مریخ مشتری اور زہل شامل تھے ناظرین پندرہ سو چودہ عیسوی میں پولینڈ کے ایک پادری نیکولس کوپرنیکس نے ایک سادہ سا مارڈل پیش کیا اس مارڈل میں اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ سورج مرکز میں ساکت ہے اور اس زمین اور دیگر سیارے اس کے گرد مداروں میں گردش کر رہے ہیں پھر تقریباً ایک صدی کے بعد جب دو جرمن محرے فلکیات جوہانس کیپلر اور گلیلیو گلیلی نے اس نظریہ کی حمایت کی تو کوپرنیکس کے نظریہ کو سنجیدگی سے لیا جانے لگا سولہ سنو عیسوی میں عرستو کے نظریہ کو نقصان کا سامنا ہوا کیونکہ دوربین کے اجاد کی مدد سے گلیلیو نے اس بر اس رات کے وقت آسمان کا مشاہدہ شروع کیا جب اس نے مشتری سیارے کا مشاہدہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ سیارہ چھوٹے چھوٹے مسنی سیاروں اور چاندوں سے گھرا ہوا ہے جو اس کے گرد گردش کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کو براہ راست زمین کے گرد گھومنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ رستو نے کہا دوست اس کے کافی عرصے کے بعد سولہ سو ستاسی عیسوی میں آئیزیک نیوٹن نے اپنی کتاب میں اس نظریہ کی تشریح کی اس میں نیوٹن نے ناصف ٹائمند سپیس میں عجسام کی حرکت کا نظریہ پیش کیا بلکہ حرکات کا تجزیہ کرنے کے لئے پیچیدہ ریاضی بھی تشکیل دی یعنی کہ یونیورسل گریوٹیشن کا قانون پیش کیا جس کے مطابق تمام عجسام ایک دوسرے کی طرف کھنچ رہے ہیں اس کشش کا انحصار ان عجسام کی کمیت اور قربت پر ہے یہی وہ قوت ہے جو چیزوں کو زمین پر گراتی ہے دوستو یہاں آپ کو بتائیں کہ وہ من گھڑٹ کہانی جو نیوٹن کے بارے میں مشہور ہے کہ سر پر سیب گرنے سے وہ متاثر ہوا تھا وہ محض خود ساختا ہے نیوٹن نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ استغراق کے عالم میں تھا کہ جب سیب کے گرنے سے اس کو تجازب اور قشش سکل کا خیال آیا نیوٹن کے مطابق اسی قانون کی وجہ سے چاند زمین کے گرد مدار میں گھومنے پر مجبور ہے اور زمین اور دیگر سیاروں کو سورج کے گرد بیزوی راستہ پر چلاتا ہے ناظرین اکرام بہرحال کائنات کے قدا بہت پہلے سے ہی زیر بحث کا مسئلہ ہے قدیم زمانے کے ماہر کونیات یہودی، عیسائی اور مسلمانی سمجھتے ہیں کہ کائنات کا آغاز ایک مخصوص وقت پر ہوا پھر یہ سوال کہ کائنات کا آغاز ٹائم میں ہوا یا پھر وہ صرف سپیس تک محدود ہے جبکہ حبل کے مشاہدہ نے یہ ثابت کیا کہ ایک وقت جب عظیم دھماکہ بگ بینگ ہوا یہی وہ وقت تھا جب کائنات بنتہا مختصر اور لا متناہی طور پر قصیف تھی سائنس کے تمام قوالین اور مستقبل بینی کا کوئی وجود نہ تھا اگر اس عظیم دھماکے سے پہلے کچھ ہوا تھا تو وہ موجودہ وقت میں ہونے والی چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے سے پہلے کے واقعات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان سے کوئی مشاہداتی نتیجہ برامت نہیں ہوتا ناظرین اکرام سائنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کی تشریح کرنے والا واحد نظریہ فراہم کیا جائے لیکن زیادہ تر سائنستان اس مسئلے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں وہ قوانین جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہے دوسرا وہ سوال ہے جو کائنات کی پیدائی حالات کے بارے میں ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس کا تعلق صرف پہلے حصے سے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ کائنات کی پیدائی صورتحال کا تعلق معبدالطبیات سے یا پھر مذہب سے ہے کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ کائنات کو جس طرح چاہے شروع کر سکتا ہے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو مگر خدا کائنات کو بے قاعدہ طریقے سے بھی تو شروع کر سکتے تھے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود یہ چاہا کہ کائنات کو بڑی ترتیب سے چند قوانین کے تحت تشکیل دیا جائے اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی پیدائی حالت بھی قوانین ہی کتابے ہوئی ہوگی ایک ایسا نظریہ جو پوری کائنات کی تشریح کرے مہیا کرنا مشکل کام ہے دوستو کائنات کے وجود پر بے شمار کتابیں اور نظریات کے باوجود یہ ایک ایسا راز ہے جو قیامت تک چھپا رہے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو کسا شیئر کرنا مت پھولئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ